تو فرنس اس ویڈیو میں آج جو ہم کسٹم فیلز کے اوپر کام کریں گے کہ کوئک بکس اکاؤنٹنگ سوفٹر میں آئٹم وائز ہم کسٹم فیلز کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ولکم فرنس میں ہم محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی ٹیک فورم آج ہماری کوئک بکس اکاؤنٹنگ سوفٹر کے کلاس نمبر 5 ہے اور آج ہم اس میں جو ہے کسٹم فیلز ٹاسک ٹوڈوز ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہم کام کرنا جا رہے ہیں ہم انڈیویڈیوی ایک ایک آئٹم کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنا ہم اس سوفٹر کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو یہ ہمارے لئے اچھا ہوگا تاکہ کوئی بھی چیز اس میں مچ نہ ہو ہم اپنے انیونٹری کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں تو فرنس جو کوئک بکس اکاؤنٹنگ سوفٹر کے اوپر کام سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس چینل کے اوپر وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس میں اپنے پی سی پر آ چکا ہوں ہم سب سے پہلے سوفٹر کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے یہ بالکل وہی دیش بورڈ ہے اور یہاں پہ ہم آئٹم کر رہے تھے دو آئٹم ہم نے کریٹ کیا تھے آج ہم اس کے اوپر جو ہے کسٹم فیلز کے اوپر کام کریں گے کہ انڈیویزولی ایک آئٹم کے اوپر ہم کس طرح سے کسٹم فیلز مینج کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پر کلک کروں تو وہی پہ جاؤں گا جہاں پر ہم آئٹم جو ہے کریٹ کر رہے تھے انونٹری پارٹ کے اوپر میں کلک کروں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنا تھرڈ آئٹم جو ہے کریٹ کرتا ہوں کسٹم فیلز تو یہاں پہ میں اس کو جو ہے پیس کرتا ہوں اور سب آئٹم آف سامسن تو یہاں پہ جو ہے میں اس کی دسکرپشن بھی ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی جو کسٹ پرائز ہے وہ سکسٹی تھاؤزن ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کے علاوہ انکم آکاؤنٹ اس کو بھی ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے انکم فرم سیل تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کا ری آرڈر پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں میکسیمم یہ میرے پاس جو ہے مثال کے طور پر دس ہوں تو میرے پاس نوٹفیکشن آئے کہ اب جو ہے یہ آپ اپنے نیو آئٹم آرڈر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس میکسیمم یہ سٹاک کتنا ہونا چاہیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پندرہ میرے پاس ہونے چاہیے تو اب یہاں پہ میرے پاس آن ہینڈ یعنی آویلیبل کانٹی کتنی ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے آویلیبل کانٹی ہے اس کی فورٹین صحیح تو یہ ہم نے کر لیا اب یہاں پہ دیکھیں اس سائٹ پہ ہوتی ہیں یہ کسٹم فیلز ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو یہ بڑے امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلے اگر میں نوٹس میں جاتا ہوں تو کوئی بھی نوٹس لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ sell this item to mr. ali on the date given below ٹھیک ہے یہاں پہ میں date کے اوپر کلک کروں گا اور time and date کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ میں change بھی کر سکتا ہوں 15 ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ time بھی change کرنا چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک نوٹس ایڈ ہوگا جب بھی کوئی اس کو sale کرے گا اس item کو تو اس کو جو ہے یہ ایک notification جو ہے generate کرے گا لکھا ہوا ہے یہ item جو ہے ہمارے پاس ایک بچہ ہوئے اور اس person کو جو ہے آپ نے sale کرنا ہے تو اس نے جو time بتایا ہے date بتایا ہے وہ اس time کو جو ہے وہ آپ کے بس آئے گا تو جو بھی جو person بیٹھا ہوگا system کے اوپر کام کر رہا ہوگا تو اس کو جو ہے automatically اس کا پتہ چل جائے گا یہاں پہ new to do اب یہ کیا ہے task ہے یہاں پہ ہم high priority کے اوپر جو ہے وہ کوئی task set کر سکتے ہیں یہاں پہ high priority ہے and then اس کے بعد task ہمارا ہے اس کو call کرنی ہے اور customer کو call کرنی ہے date ہم change کر سکتے ہیں کونسی date پہ ہم نے call کرنی ہے اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے call یہاں پہ میں لکھتا ہوں hold this item for three days and call to mr ali for selling this item on date اگر میں یہاں پہ date add کر دوں یا کوئی بھی اگر میں اپنے حساب سے جو بھی task میں نے یہاں پہ set کرنا ہے تو اس حساب سے یہ task ہمیں وہاں پہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جس یہاں پہ اتنا جو ہے task اگر میں اس کو complete کر دیتا ہوں hold this item for three days this is shot in stock ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک task جو ہے وہ add کر دیا ہوئے اس کے بعد میں یہاں سے اس کو ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد یہاں پہ اگر میں custom field پہ چلا جاتا ہوں define fields تو یہاں پہ up to nine fields جو ہے وہ آپ add کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں contact number یہاں پہ میں اس کو اس کا use جو ہے وہ select کر سکتا ہوں اور any text کے اوپر میں click کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ صرف inventory and part کے اوپر جو ہے وہ میں نے allow کرنا ہے and then اس کے بعد اس کو بھی میں نے inventory and part کے اوپر جو ہے allow کرنا ہے باقی سب ہم نے یہاں سے ٹھٹک ہٹا دینے تو میں اس کو click کرتا ہوں اور جیسے میں اس کے پر click کروں گا تو ہمارے پاس جو ہے ایک field add ہو جائے گی اس حساب سے جو ہے وہ میں اس بندے کا contact بھی add کر سکتا ہوں تو یہ اس طرح کی جو ہے یہ fields ہوتی ہیں اور اگر میں اس کو یہاں سے cancel کرتا ہوں تو یہ جو ہے ریورٹ ہو جائے گا اس button کے اوپر click کروں گا اس کو flat view میں دیکھ سکتا ہوں تو دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں سے اس کا subgroup آئے گا پھر اس کا model آئے گا یہاں پہ name کے column میں اس طرح سے show کرے گا description کے column میں دونوں چیزیں جو ہم ساتھ show کرے گا samsung یہ اس کا model ہے and then اس کے بعد dot لگا کے ہمارے پاس description ہے تو اس کے علاوہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہرارکی view کے اوپر کام کرتے ہیں میں اس کو یہاں سے yes کر دیتا ہوں تو ہمارا وہ normally view آ جائے گا ہم نے اس کے اوپر دو چیزیں سمجھ لی ہوئی ہیں کہ کسٹم فیلز کسٹرہ سے آیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کسٹمائز کولم کے اوپر بات کریں گے کہ کسٹمائز کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں عمران کو اجازت دیجئے اللہ